الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین آج جس دن کو کالی رات کا نام دیا گیا ہے آج کے دن کو جیسے سیارات سے منصوب کیا گیا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے اس عدالتی تاریخ میں ایسے سیاہ دن اور سیاہ راتیں آتی رہی ہیں لیکن صبح نور ہمیشہ سے تلو ہوتی رہی ہے آج وہ صبح نور ہے جس حوالے سے میں نے آج سے دو دن پہلے اپنے اجلاس میں کہا تھا کہ یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں جس میں ملٹی کورٹ کے فیصلوں کو ملٹی کورٹ کی کانسیچیشن کو ملٹی ایٹ کے اندر امنڈمنٹس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا دامن بچا کے خود اس بینچ کا حصہ نہ من کے جونئر موس ججیز کے موں پہ کالک ملی اور یہ ساری کی ساری قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جاتی ہے اس دن میں نے یہی ارز کیا تھا کہ کیوں نہیں خود بیٹھتے کیوں نہیں اس بینچ کو ہیڈ کرتے کون سا امر مانے ہے اس کی اگلے دن آپ نے اس آرڈر کی صورت میں شکل دیکھ لی جن کو وہم تھا جن کو شک تھا کہ شاید یہ بنیادی حقوق پہ کوئی کام کرے گا جن کو یہ شک تھا کہ شاید یہ چیف جسٹس بن کے کوئی انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کرے گا آج یہاں پہ وہ معافی مانگ کے گئے ہیں آج اسی طرح آپ کو میں نے وہ وقت بتا دیا تھا کہ جس حوالے سے یہ ملٹری کورٹ کو ویری ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں میں آج آپ نے تمام دوستوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا ٹرائل ہوگا اور نہ ہی انشاءاللہ والعزیز یہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ دے گی اور میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ پٹیشن بھی فائل کریں گے پارٹی بھی بنیں گے تو آج ہم نے لہار ہائی کورٹ بار میں سٹرائک کروائی تمام ججز سے سٹرائک کی گئی اور اس کے بعد آج میں یہاں پہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کے اندر آل پاکستان بکلا کنونشن کا انعقاد اسی ہائی کورٹ بار میں ہوگا اگلی بات اگلی بات اگلی بات بتا رہا ہوں سبر کرو اگلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی پورے پاکستان کی کوارڈینیشن کمیٹی اس حوالے سے تشکیل دائی آئے گی جس کے اندر پورے پاکستان کی بار کونسلز پورے پاکستان کی بار اسوسییشنز کے تمام عوضے داران اس کے اندر شامل کیا جائیں گے اور وہ پورے ملک میں یہ تحریک چلائے گی اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگا تینکیو باری میک